ویور سابق بھارتی سپینر ہربجن سنگھ نے گزشتہ سال ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ میں کپتانی کی تبدیلی کے بارے میں کھل کر بات کی ایک مقامی کرکٹ ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے ہربجن سنگھ نے کہا کہ بابا رازم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ غلط وقت پر کیا گیا ہربجن سنگھ نے کہا کہ کپتانی میں تبدیلی ورلڈ کپ کا رد عمل تھا پاکستان کی ٹیم نے اچھی کارگردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور یہ اس کا رد عمل تھا یہ واضح ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں کرکٹ کا بہت اہمیت حاصل ہے اور اگر کوئی ٹیم اچھی کارگردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے ورلڈ کپ کا کھلاریوں کے کیریئر پر گہرہ اثر پڑ سکتا ہے میرے خیال میں یہ ایک رد عمل تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ صحیح وقت پر نہیں کیا گیا بعض اوقات بہت دیر سے کیا گیا فیصلہ آپ کو پیچھے ہٹا سکتا ہے اور شاید یہ فیصلہ ان میں سے ایک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ آگے کی بجائے پیچھے کی طرف بڑھی ہے ویورز ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہربجن سنگھ نے بابا رازم کی بھی تعریف کی لیکن کہا کہ پاکستان ٹیم میں دیگر کھلاریوں کو بھی مناسب اہمیت دی جانی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بابا ایک اچھا کھلاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیم میں دوسرے با صلاحیت کھلاری بھی ہیں ہمارے دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان میں یہ ایک عام رجحان ہے کہ ہم اکثر ایک کھلاری کی بڑے پیمانے پر تعریف کرتے ہیں کبھی کبھی دوسرے کھلاریوں کی شراکت کو نظر انداز کرتے ہیں جبکہ ویرات کولی اکثر تعریف کی جاتی ہے اسی طرح بابر کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوتی ہیں تاہم دونوں ٹیمیں صرف ایک کھلاری کی وجہ سے نہیں جیتی جب پوری ٹیم اچھی کارگردگی دکھاتی ہے تو تب ہی ٹیمیں جیتی ہیں ہربجن سنگھ نے مزید کہا کہ ٹیم کے دیگر کھلاریوں کو بھی پہچان کی ضرورت ہے کیونکہ بلا آخر ٹیم کی اجتماعی کوشش ہی اسے مضبوط بناتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر ایک میاری کھلاری ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ رند بنانا شروع کر دیں گے ٹیم کے دیگر کھلاری بھی میاری کھلاری ہے اور انہیں ٹیم کو مضبوط بنانے اور فتح حاصل کرنے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ